بیتلہیم شہر سے بیتلہیم شہر میں راکٹ حملہ ہوا ہے ہماس نے کیا ہے راکٹ حملہ بیتلہیم شہر میں افرا تفری مچ گئی ہے عیسائیوں کا پویت رستر ہے بیتلہیم عیسیٰ مسیح کا جنم ستھان ہے یہاں پر اور یہاں پر افرا تفری مچی ہے کیونکہ یہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہے عیسائیوں کے لئے بہتی پویت رستان ہے بیتلہیم شہر میں راکٹ حملہ ہوا ہے اس کے بعد اس پورے علاقے میں افراد تفریح ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس نے کتنا قہر برپایا ہے اس کا ثبوت خود حماس نے دیا ہے حماس کی طرف سے ویڈیو جاری کیے گئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے حماس نے اسرائیل کے سرکشہ چکر کو دھوست کرتے ہوئے تباہی کا زلزلہ لا دیا ہے دراصل حماس کا ویڈیو جاری کرنے کا مقصد مساد کی پول کھولنا ہے کیسے دنیا کی سب سے بہترین خوف یا ایجنسی بھی ناکام ہو جاتی ہے جب حماس حملہ ور ہوتا ہے دیکھیں یہ وہ پیرا گلائیڈرز ہیں جن کی مدد سے لگاتار حماس کے ٹیرریسٹ یہاں آئے تھے تباہ ہوئے گھر لوگوں کے وہ گھر جو کبھی یہاں ان کے رہنے کی جگہ ہوا کرتے ہیں اسرائیل میں حیوانیت کا ثبوت اور ساتھ کی ناکامی کا ثبوت حماس کی آپریشن سات اکٹوبر کا ثبوت یہ ویڈیو خود حماس نے جاری کیے جن کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ کیسے اس نے اسرائیل کی سربلان سسٹم کی دھجیاں اڑائے کیسے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں قتلے آم مچائے کیسے حماس کے جاسوسوں نے موساد کی جاسوسی کر کے آپریشن سات اکٹوبر کامیاب کر دکھایا ہے دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی مانے جانے والی موساد اجرائیل پر ہونے والے حملے کو روکنے میں نہ صرف فیل ہوا بلکہ یہاں کے بارے میں خفیہ جانکاری حماس تک پہنچنے سے روکنے میں بھی وہ بفل ثابت ہوا حماس کے پاس نہ صرف گازہ کے پورے علاقے کی ساری جانکاری ہیں بلکہ انہیں گازہ کے ہر گھر کے اندر گھسنے کے راستے اور باہر نکلنے کے راستے سب کے جانکاری رہتی ہے اور یہ تصویر اسی کا ثبوت ہے جس میں حماس کے لڑاکوں کے پاس نقشہ موجود ہے کہ کیسے موساد کے انٹیلیجنس سینٹر میں گھسنا ہے حماس کے لڑاکے دو پرو کیامرہ لے کر گھسے تھے حیوانیت کے ویڈیو شوٹ کیے جو خود حماس نے جاری کیے جب حماس نے دو سے گازہ بارڈر پر کمانڈ سینٹر کو اڑا دیا اس کے بعد بلڈوزر اور ٹینک سے لیزر فینسنگ کو تباہ کر دیا اس کے ٹھیک بات موٹرائز پیرگلائیڈرز اور موٹر بائک پر حماس کے لڑاکے اسرائیل میں گھسے تھے پہلی کھیپ میں دائی سو اور دوسری کھیپ میں اٹھانہ سو لڑاکے گھسے تھے یہ حماس کے لڑاکوں کی خسپیٹ کا سب سے پہلا ویڈیو ہے جس میں بائک پر سوار ہو کر حماس کے لڑاکے موساد ملٹری سینٹر کی طرف پڑھ رہے اس دوران سڑکوں پر بے کسوروں پر گولی برساتے رہے گاریوں میں آگ لگاتے رہے دیکھئے کیسے حماس کے لڑاکوں کے پہلے چتھے نے اسرائیل میں دباہی مچائے دیکھئے یہ وہ پیرا گلائیڈرز ہیں جن کی مدد سے لگاتار حماس کے ٹررسٹ یہاں آئے تھے آپ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے بیک اپس کے ساتھ وہ یہاں موجود تھے اور ابھی ان جگہوں سے ہم ریپورٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اسے میں کیا موجود نہیں تھے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ساتھ گاریاں کھڑی تھیں جن گاریوں کا استعمال انہوں نے کیا اور پھر انہی سے بھر میں گھوز گئے کھولی برساتے ہوئے بوساط کے انٹیلیجنس سنٹر پہ پڑے آرام سے لڑا کے جا گھوسے اس دوران کھیٹ پر آرام سے سیلفی بھی لی اور پھر اندر گھوس کر نیہت تیس سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا اس دوران لڑاکوں کا دوسرا گروپ رہائشی علاقوں میں جا گھوسا ان کے پاس گازہ بارڈر سے سٹے ہر ایک کاف اور اس میں کتنی آبادی ہے اس کی پوری جانکاری تھی دیکھیں کیسے ایک گھر میں گھوس کر تابر توڑ فارنگ کی گئے بے کسوروں کو بے رہمی سے مار ڈالا جنگ کے حالات کیسے ہوتے ہیں جنگ کے تصویریں کیسی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں صرف اور صرف آپ کو برباد ہوئے گھر نظر آ جائیں گے تباہ ہوئے گھر لوگوں کے وہ گھر جو کبھی یہاں ان کے رہنے کی جگہ ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ وار زون ہے یہاں وار زون جہاں پر ٹی وی نائن اس سمیں موجود ہے اور یہ عالم ہے اس سمیں یہاں موجود حالاتوں کا شب آپ کو پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے یہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ اسرائیلیز بھی ہیں جن کو مار دیا گیا تھا ہماس کی طرف سے بربرتہ پوروک مارا گیا تھا گازہ بارڈر سے سٹے قریب پندرہ گابوں میں ان لڑکوں نے خود خون بہایا بزرگ بچے محلاؤں سبھی کو مار ڈالا کچھ کو بائک پر بیٹھا کر گازہ لے گئے انہیں بندھک بنا لیا جس دوران ہماس کے لڑکیں اسرائیل میں گھر برپا رہے تھے اسی دوران دوسرا گروپ بھی ہماس کا اسرائیل میں گھسنے میں کامیاب رہا پہلے قریبن گازہ پٹی سے آئے ہماس کے لڑکوں نے سارے علاقوں کو کیپچر کیا اور اس کے بعد اس ساری جانکاری گازہ میں موجود تاپ کمانڈرز کو دی گئی جس کے بعد اٹھارہ سو کمانڈرز یا پھر اٹھارہ سو لڑکوں کی ایک اور تکڑی پیچھے سے پہنچ گئی موٹر آئیز پیرا گلائیڈرز اسرائیل میں ہوا کے راستے سے گھسے اسی دوران موٹر بائک پر سوار ہو کر بھی لڑا کے ہاتھ میں آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھس میٹ کر رہے تھے تب ہی ٹریکٹر اور ایسیووی میں بھی سوار ہو کر لڑا کے گھس رہے تھے اس کے بعد اسرائیل میں جو ملا اس سے مار ڈالا گیا گاریوں پر گولی چلاتے رہے وہاں سواروں کو مار کر گار سے باہر پھینکتے رہے اور گاریوں پر گبزہ کر کے دوسری جگہ کو جہنم بنانے کے لیے آگے پڑھتے رہے سب سے زیادہ لوگوں کو نووہ فیسٹیول میں مارا یہ اسی وقت کا ویڈیو ہے جب پیرا گلائیڈرز لڑا کے حملے کے لیے گازہ کی طرف سے اسرائیل آ رہے تھے فیسٹیول میں شامل لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والا وقت ان کی موت کا فرمان لے کر آئے گا یہ حماس کا جاری کیا ایک اور ویڈیو ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ حماس کی تیاری کتنے بڑے استر کی تھی راکٹ اور دوسرے ہتھیاروں کی کھیپ بنانے سے لے کر حماس کے لڑاکوں کو حملے کی ٹریننگ بھی دی گئی اس دوران موساد کی سرکشہ تنتر کو تہس نہس کرنے کا نہ صرف پورا پلان بنایا بلکہ پورا کر کے بھی دکھایا اور پھر اسرائیل میں تباہی بچا کر موساد کے ماتھے پر ناکامی کا داگ لگا دیا پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت